پاکستان کے خواہدین وردات کو اسلام علیکم پارلیمنٹ ہاؤس سے ہم لوگ آپ سے مخاطب ہیں آج ایک اجنمنٹ موشن جو کہ پاکستان تحریک انصاف اور اپوزیشن کی درب سے دائر کی گئی جیز پیپر کے دفتر میں دو دن پہلے اور میرے بھائی علی محمد خان صاحب اور ہمارے چیپ پپ آمیر ڈیوگر صاحب نے جمع کرائی تھی اور وہ اجنمنٹ موشن یعنی تحریک انتباہ تھی کہ جو چھے ججز تھے اسلام آباد ہائی کورٹ کے انہوں نے سپریم کورٹ کے جیسٹس صاحب کے نام لکھے دی اور سپریم جیڈیشنل کاؤنسل کے لیے کہ وہاں پہ وہ اس کا ایکشن لیں اس پہ نظرسانی کریں اور اس پہ یہ تھا کہ انٹیلیجنس کے ایجنسیز کے لوگ ہائی کورٹ کے ججز آبان کے کمروں میں انہوں نے کمرے پسنیم کے ہوتے پٹ کی ہوئے تھے ان کو زدوکوب کر رہے تھے ان کے نامات کو لوڑ جیڈیشنل کے لوگوں کو انہوں نے درخابوش ان کے جو باقی لوگ تھے لوڑ جیڈیشنل کے ان کے لوگوں کو وہ زدوکوب کر رہے تھے دراد ہمکارے تھے اس کے خلاف ان بہادر ججز نے خط لکھا تھا اور یہ پاکستان کی آئین اور قانون کے مطابق سب سے اہم چیز تھی اس کے ساتھ ساتھ ہم نے یہ چیز بھی اٹھانے کی کوشش کی پر بدکسمتی کے ساتھ سپیکر کے آفیس نے اور اس حکومت نے وہ ایجنڈا بلکل رد کیا اور اپنا ایک بلکل جس کو کہتے ہیں کہ ومزکل ایک فضول ایجنڈا ایٹم وہاں پہ لائے تھے جس کا کوئی وہ نہیں تھا ایجنڈا ایٹم اور اس کے اوپر انہوں نے ان چیزوں پہ نظر سالی نہیں کی اور دو اہم چیزیں پوم فٹی سیون کے تحت دو لوگوں نے آج حلف اٹھایا اور وہ ہمارے لوگرہ سے رانہ پراز نون ساتھ کو ڈی سیٹ کیا گیا این اے ون فائی فور سے جس کی ہم لوگ شدید الفاظ میں مضامت کرتے ہیں یہ وہ صاحب تھے جنہوں نے یہاں پہ حلف پی لیا تھا قومی اسیمبلی میں اور این اے اکاسی سے جناب بلال چودری بلال اجاز صاحب کو ڈی سیٹ کیا گیا اور ان کی جگہیں دوسرے شخص کو اور ان کے سٹیز ابھی تک چل رہے ہیں احسان اللہ ورک صاحب کی اور احسان اللہ بنور صاحب کی سٹیز چل رہے ہیں یہ اس موجودہ حکومت نے جو فارم فورٹی سیون سینتالیس کے تحت مصنوعی طور پر بنی ہے وہ لوگ غلط طریقے سے یہ کر رہے ہیں اور ہمارے لوگوں کو ڈی سیٹ کر رہے ہیں کیوں؟ کیونکہ چیف الیکشن کمیشنر جو ہے اس کے ساتھ حکومت کی ڈیل ہوئی ہے کہ اس کو یہ بھیجنا چاہ رہے ہیں کینیڈا بیسیت سفیر اور وہ بیس سیٹیں انہوں نے ہماری مزید ٹارگٹ کیے اس کو ہم لوگ ریجیکٹ کرتے ہیں اور اس کا ہر موقع پہ ہم لوگ اس کا تدارک کریں گے بہت شکریہ دیو دیکھو سب سے پہلی بات ہے کہ کسی بھی ڈیموکرسی میں مارلیمانی مضبوط ہوتا ہے تو آپ کہتے ہیں ڈیموکرسی آزاد ہے اور ایوان تب مضبوط ہو جاتا ہے جب پبلک امپورٹنس کے سارے ایشیو آپ ایوان کے فلور پر ڈسکس کر لیں اور اس پر بہت ہو جو اڈجرمن موشن ہم نے دیتی وہ عادلیہ کے آزادی ریلیٹڈ تھی کیونکہ جج صاحبان نے جو لٹر لکھا ہے اس میں دو چیزوں کا ذکر کیا ہے کہ پولٹیکلی موٹیویٹڈ کیسز میں انٹرفیرنس ہوئی ہے اور ساتھ ہی ساتھ یہ کہا ہے کہ نہ صرف یہ کہ انٹرفیرنس ہوئی ہے بلکہ یہ کہا ہے کہ اس میں انٹرفیرنس ہو رہی ہے ایسے اس قسم کے ایڈجرمن موشن کو نہ لو کرنا اس پہ پارلیمان میں بحث نہ کروانا اس بات کا ثبوت ہے کہ موجودہ حکومت اس عادلیہ کے انٹرفیرنس میں کی گناہونے جھرم میں برابر کا شریک ہے حکومت پہ انگلی اٹھی ہے حکومت کو ملزم ٹہرایا گیا ہے اب سپریم کورٹ نے جو سو موٹو لیا ہے ہم اس کو خوشائن سمجھتے ہیں لیکن سپریم کورٹ سے ہماری استعدائے کہ آپ لارجر بنچس سے بنائیں پہلے اس قسم کی کیسز آئے وہ منیمم نو یا بارہ ججز سنتے رہے آپ بھی میرے بانی فرما لیں بارہ ججز کی فلٹ کورٹ سپریم کورٹ بیٹھے اور اس کے طریقے سے اقدامات کریں کیونکہ یہ ایک اوپن اور شٹ کیس نہیں ہے جس طرح اپتہار محمد چودری صاحب ڈسپوز ہو گئے اس وقت ایک ہی آواز تھی کہ جس وقت آپ اس کو رسٹور کریں گے تحریک ختم ہو جائے گی یہ اس قسم کا کیس نہیں ہے بڑے سارے آرڈر کرنے پڑیں گے اقدامات کرنے پڑے گی تاکہ میک شور ہو جائے کہ پیوچر میں کوئی آدمیہ میں انٹرفیرنس نہ کرے عدلیہ کو زیر اطاب اور زیر پرائنڈر پرشر کوئی نہ لے کے آئیے لازم آج ہم نے ایون پارلیمنٹی پارٹی میں بھی یہ فیصلہ کیا تھا کہ ہمارے کسی امنے کو بھی کوئی گمنام قسم کا فون کال آئے گا ہم اسی شکوی سپریم کورٹ اور ہم پارلیمنٹ کے سامنے لے کے آئیں گے پارلیمنٹ کے پلور پر اس پر بحث کرنا بہت لازم ہے ہم دوبارہ مطالبہ کریں گے کہ نیکس ڈیٹ میں بھی ہم برپور مطاہرہ کریں گے کہ اس پر ہر صورت اس پارلیمنٹ میں ہم نے بحث کرنی ہے آپ لوگوں نے پہلے بھی دیکھا ہوگا پی ڈی ایم کی جو حکومت تھی ساری سب جڈس حکم پر ججز پر بھی یہ بحث کرتے تھے ہماری ایک اور ڈیمانڈ ہے کہ خاتون اول بشرا بی بی کو میڈیکل اٹینشن صحیح طرح دی جائے اور ان کے ملزی کے ڈاکٹر ان کو جا کے دیکھ سکیں اور ان کا علاج کر سکیں کیونکہ وہ ان کو ڈنائے ہو رہے ہیں اور اس کو ہم لوگ کنڈم کرتے ہیں آج عمران خان صاحب کو بہت بڑی ریلیف ملی ہے اسلامباد ہائی کورٹ سے اور اسلامباد ہائی کورٹ سے عمران خان صاحب کے خلاف جو توشانہ کیس تھا توشانہ کیس میں عمران خان صاحب اور سابق خاتون اول بشرا بی بی ان کے خلاف سزا موطل ہوئی ہے اور زمانت ہوئی ہے پوری قوم کوئی خوشی ملی ہے لیکن سوال بھی کھڑے ہوئے ہیں کہ عمران خان صاحب کا اتنا ٹائم قوم کا کیوں ضائع کیا گیا اور وہ شخص جس کے ایک ایک دستخط پہ کروڑا روپے لوگ نچھاور کرتے ہیں کبھی شاہفت خانم کے نام پہ کبھی نمل انیورسٹی کے نام پہ کیا عمران خان صاحب کرت ہو سکتے ہیں جب سپریم کورٹ نے خود ان کو صادق اور امین ڈیکلئر کیا تھا آج اسلامباد ہائی کورٹ سے ایک فیصلہ آیا ہے جس سے امید بندی ہے کہ انشاءاللہ عمران خان صاحب کو سائفر کے جھوٹ کے پھلندے سے بھی نجات ملے گی القادر ٹرسٹ القادر ٹرسٹ کیا ہے دیکھئے آپ کے سابق وزرعظم عمران خان صاحب نے ٹرسٹ بنایا ٹرسٹ کا مطلب یہ ہوتا ہے اعتماد پھوز کے بینفیشری نہیں ہیں اور القادری کی نورسٹی بنے گی جس میں آپ کے ہماری بچے تصوف پڑھیں گے صحابہ کرام رضی اللہ اجمعین کے بارے میں پڑھیں گے انبیاء کرام علیہ السلام اور ساتھ میں ولی اللہ حضرات کے بارے میں وہ پڑھیں گے ایک ایسے رفائی ایک ایسے دینی کام کے خلاف آپ نے عمران خان صاحب کے خلاف کچھ نہیں ملا تو آپ نے یہ کیا انشاءاللہ جس طرح کل پشاور کے عوام نکلے ہیں اور عمران خان صاحب پہتماد کا اظہار کیا ہے آپ نے آج دیکھا اسلام آدھائی کورٹ سے بھی فیصلہ آیا ہے اور سپریم کورٹ سے جو سو موٹو نوٹس لیا گیا ہے ہم اس کو اپریشیٹ کرتے ہیں لیکن ہم سمجھتے ہیں کہ اگر مہتنم چیف جیسٹس صاحب پہلے دن ہی یہ لے لیتے تو اتنی بڑی کنٹراورسی کریٹ نہ ہوتی اور یہ اچھا ہوا کہ کسی کمیشن سے ہمیں نجات نہیں لی ہے کیونکہ کسی بھی کیس کو کھڑے لائن کرنے کے لیے آسان طریقہ یہ ہے کہ اس کو آپ کسی کمیشن کے سپورٹ کرنے دوسری بات یہ ہے پارلیمنٹ میں ہم کھڑے ہیں میں مہترم سپیکر صاحب سے احترام کا رشتہ ہے کیونکہ وہ باقی اپنے ساتھیوں کی طرح شاید فارم فورٹی سیون والے نہیں ہیں لیکن اتنی بڑے فارم فورٹی سیون کی حکومت کے سامنے بیٹھ کے میں ان سے پوچھنا چاہتا ہوں سپیکر صاحب سے بسط احترام حضرات نے جو لیٹر لکھا ہے اس پہ اس قومی اسمبلی میں ڈیبیٹ ہو ڈسکشن ہو تاکہ جو ان کا پروٹیکشن چاہیے اس پہ پارلیمنٹ حکومت کو دریکشن دے اور مت بولیے مت بولیے اگر کسی کو علم نہیں ہے قانون سازی یہاں ہوتی ہے آئین سازی یہاں ہوتی ہے اور جتنے مہترم جٹ صاحبان ہائی کورٹ میں آتے ہیں یا ہائی کورٹ سے سپریم کورٹ میں جاتے ہیں یا پھر پرمنٹ ہوتے ہیں اس کا آخری فورم پارلیمنٹ ہے